بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نیو چپٹر جیومیٹری کا تو اس میں جیومیٹری میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انگل کی کہ انگل کیا ہوتا ہے جیومیٹری میں انگل ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی تصویر آپ کہلیں فگر ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تو یعنی کہ جہاں پر ہم اپس ٹو ریز ہوں وہ اپس میں ایک جگہ مل رہی ہو اور ان سے کوئی نہ کوئی انگل بن رہا ہو کس طرح کے یہ آپ کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی ہے نا دیکھیں ایک ری ون ری ون ری ٹو ایک بلو میں ایک ریڈ میں ٹھیک ہے ہم نے ان کو ملا دیا ایک پوائنٹ پر جس کو ہم کہتے ہیں ورٹکس یعنی کہ دونوں کے یہ کامل پوائنٹ ہے تو ری ون سے ری ون ٹو تک جو ہمارے پاس انگل بنتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انگل ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک رو ون تھی ایک رو ٹو تھا تو ہم نے اس میں سے دونوں کے ایک پوائنٹ پر ملا لیا دونوں کے سینٹر میں جو سپیس ہم نے اس کو انگل کہہ دیا تو اب آگے ہمارے پاس انگل بہت طرح کے ہوتے ہیں جن میں سے ہم اب سٹیپ بسٹیپ ایک ایک انگل کو ڈیفائن کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایکیوٹ انگل ایکیوٹ انگل وہ انگل ہوتا ہے جو نائٹری سے لیس ہو لوگ یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے اے اور ب نے بنایا گیاarina اور ایک او کیا پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈارٹد لائن بنی ہوئی ہیں تو یہ جو اے اور ب ہیں یہ کسینہ کوئی قسطی پر انگل ہیں لیکن یہ نائٹری سے لیس ہے نائٹری سے لیس کس طرح ہے کیونکہ یہ جو ڈارٹیدلائن ہے یہ ہمیں انگل شو کر رہی ہیں نائٹری کا یہ انگل یہ نائمج کیا ہے نائمج کیا wedge نائمج کیا پہ Jes ÇMac بھی تو نائمج کیس بی Petric cam تو یہ ہمارے پاس ایکیوٹ اینگل ہوگا وہ اینگل جو کہ یہ زیرو پر ہے اور یہ نائنٹی پر ہے تو نائنٹی کے اینگل کے لئے ہم یہ باکس شو کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ باکس کے اندر اندر یہ اینگل آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایکیوٹ اینگل یہ بھی ایک ایکیوٹ اینگل کی ایک ایکزمپل ہمارے پاس دو اے اور بی دونوں کو ہم نے ملا دیا او پائنٹ پہ اور اے سے بیگ درمیان جو اینگل ہے وہ ایکیوٹ اینگل ہے کیونکہ نائنٹی کے اینگل بلکل سٹریٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نائنٹی کے اینگل ایک سیدھی لائن ورٹیکل یا ایک سیدھی لائن ہوریزنٹل تو یہ جو ہمارے پاس نائنٹی کے اینگل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رائٹ اینگل اسے کہتے ہیں رائٹ اینگل جو کہ بلکل نائنٹی بلکل نائنٹی ہوتا ہے یعنی نا نائنٹی سالیس ناکا برکل اگزیس نائنٹی اینگل ہوتا ہے ہمارے پاس یعنی کہ نائنٹی ڈگری ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگری کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس پچر میں بھی دیکھ لیں کہ ایک رو کے ذریعے سے ایک ایرو کے ذریعے سے میں نے بتا دیا کہ نائنٹی کا اینگل کس طرح ہوتا ہے یہ ایک رو ہے اور اس طرح ہمارے پاس رٹیکل یہ ایک رو ہے اور ان دونوں کے دمیان جو اینگل ہے وہ نائنٹی کا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے opt use angle ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ angle جو کہ 90 سے above وہ یعنی کہ 90 سے زیادہ آئے ہمارے پاس اب یہ جو ہمارے پاس green line ہے یہ 90 کی ہے یہ دیکھیں لیکن جو ہمارے پاس angle بن رہا ہے یہ ایک رو ہم ان کے نام دے دیتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں A اس کو کہہ دیتے ہیں B اب دیکھیں A اور B کے درمیان جو angle بن رہا ہے وہ 90 سے زیادہ ہے کیونکہ 90 تو ہمارے پاس یہ ہے نا لیکن یہ رو کے دے چلی گیا ہے 90 سے آگے چلی گیا ہے B کے درمیان جو ہمارے پاس angle بن رہا تھے کہتے ہیں obtuse angle یہ A کی پچر میں میں نے سارے بتا دی ہیں کہ ہمارے پاس cute angle کیا ہوتا ہے right angle کیا ہوتا ہے obtuse angle کیا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ angle ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں straight angle reflex angle straight angle ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ بالکل ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو 90 بنتی ہیں ہمارے پاس 90 کا angle یہاں پہ یہ یہ 90 کا angle تھریک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک 90 یہ دوسرا 90 یعنی کہ ایک بلکل straight line یہاں سے ہمارے پاس یہ 90 تک گئی 90 سے آگے again 90 تک چلی گی تو یہ ہمارے پاس بلکل ہوتا ہے straight angle اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس reflex angle reflex angle کیا ہوتا ہے کہ ہمیں total angle میں سے total angle ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے total angle جو کہ ہوتا ہے 360 degree reflex angle ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جو کہ 180 کے بعد کا ہو 180 کے بعد جو angle ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا reflex angle اس کے example ہمارے پاس کچھ سائز diagram سے سانی سے سمجھ جائے گا کہ reflex angle ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ 180 کا angle تھا اور ہمارے پاس جو second row آ رہی ہے یہ A اور یہ B تو ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں 1,2,10 آ رہا ہے ڈگری جو کہ 180 سے زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس reflex angle ہوتا ہے ہم ہمارے پاس آگے یہی reflex angle سے ہم کیسے کوئی shape بناتے ہیں یا angle بناتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے یہ ہمارے پاس protector ہوتا ہے ہم protector کی مدد سے کوئی نہ کی angle بناتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی degree دی جائے کہ آ جائے کہ 10 degree کا angle نہ ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس protector ہے وہ protector میں double rows ہیں اوپر رو لیف سائیڈ سے زیرو سے شروع ہو رہی ہے اور نیچے پر رائیڈ سائیڈ سے زیرو ہو رہی ہے یہ ہمیں کیسے مدد کرے گی آپ آگے لئے next دیکھیں گے جب ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کیسے angle بناتے ہیں آپ اپنے زمان میں سے ڈی بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس طریقہ آگیا ہے ہم کیسے angle بناتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں 40 degree بنانا ہے سب سے پہلے ہم ایک line بنائیں گے line بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے تو جو ہمارے پاس protector ہوتا ہے اس کا بالکل جو mid ہوتا ہے اس کا جو protector کا mid ہوتا ہے ہم اس line کے بالکل end پر رکھیں گے اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ کس طرف سے angle بنانا چاہتے ہیں left side سے یا right side سے اگر left side سے بنانا ہے تو left side کے بالکل corner پر آپ نے protector کا mid رکھنا ہوگا اگر right side پر بنانا ہے تو right side پر آپ نے اس کا protector کا end رکھنا ہوگا جب ہم اس بالکل mid پر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے جتنا angle یا degree ہم نے بنانی ہو یہاں پر 40 کا بنانا ہے آپ نے 50 کا بنانا ہو 60 کا بنانا ہو 70 کا بنانا ہو 80 کا بنانا ہو آپ protector رکھیں گے protector کے اوپر جتنا degree آپ نے معلوم کرنی ہے وہاں پر ایک ڈارٹ لگا دیں گے ڈارٹ لگانے کے بعد آپ کیا کریں گے پروٹیکٹر سے یا سکیل سے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک صدی لائن لگا دیں گے تو ہمارے پاس وہ angle بن جائے گا جتنا بھی angle آپ نے معلوم کرنا ہے لیکن جب ہم یہاں پر مہیر کر رہے ہوں گے 117 تو آپ نے نیچے ور روز کو نہیں دیکھنا اوپر ور یہ جو رو ہوتی ہے نمبر کی اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ایک رو لے لیں گے 170 تھا یہاں پہ ہم protector رکھیں گے 170 کہاں پہ بند ہے 110 کے بعد 170 بھی یہاں پہ بنتا ہے تو اس angle کے حساب سے ہم نے یہاں پہ angle بنا لینا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے protector use کرنا ہو ریفلیکس angle کے لئے تو یہ اوپر رو بنی ہوتے یہ use کرتے ہیں اگر ہم جسٹ ایسے کئی angle دے بیا جائے جو کہ 180 سے لیس ہو اس کے لئے ہم جو یہ below line ہوتی ہے ہم اس کو use کریں گے جو کہیں گے پہنی چکم